اسلام علیکم فرینڈز آج میں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پشاپ کی جلن کو آپ کے فیس پر دانے ہیں تو اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کو کیسے روک سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر سب سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہم بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اچھے سی ویڈیو ملتی رہیں اور اگر آپ کو کچھ چیز پوچھنی ہو یا کچھ چیز بتانی ہو تو آپ کمنٹس میں وہ ہی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تو اہین چلتی آج کی ماری ویڈیو کو طرف پشاپ کی جلن اور فیس پر جو دانے ہیں وہ آپ کو آپ کے کیسے ختم ہو سکتے ہیں یا کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے ان کو íes کے وجہ یہ بطالوں کہ ہونے کے وجہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا آپ کے میدے میں گرمی ہو جاتی ہے اور آپ کے میدے میں گرمی پک کیسے ہوتے ، جب آپ رہے گرمی ایسی کہ جب آپ فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کر دیں فاسٹ فوڈ ہوگا یا باہت اسٹریٹ فوڈ ہوگیا جب مسائلہ زیادہ تیجی ہوگی وہ اب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے میدے میں پانے کی تھوڑی سکمی ہو جاتی اور پانے کمی کی وجہ سے یہ چیزیں لھاک ہوتی ہیں اور ایسا کرنے سے سید زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کو روک رہا ہے دانے ختم کرنے تو یہ کیسے کریں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج دیکھیں یہ فاس فڈ کھانے صاحب کی جیسا ہوتا ہے دانے نکلاتے ہیں فیس پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے تھوڑی سا کو پین ہوتی ہے تو ختم کرنے کا طریقہ بہت عسان طریقہ ایک تو آپ دہی کا استعمال کریں دہی بہت تھنڈی دہی ہوتی ہے میدے کے لیے بہت اچھی نہیں اس لیے دہی کا استعمال کریں صبح اٹھ کے ناشتے میں دہی لیں اس ویسے اب سادہ بھی دیں گا ہے اس کے پر تھنڈا دودھ بھی ہیں اوبلا وائل کر کریں بھی نہ تھنڈا دودھ بھی نہ تھنڈا دودھ میدے کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ تھنڈا دہی اس لیے میدے وہ دھنڈک دے گا اور یہ آپ کی جو میدے میں گرمی یہ ختم ہو جائے گی اور پھر پدینہ آگیا پدینے کے اپنے پانی بھی لے لینا پانی چھوڑ لینا اب وہ اپنے پینے تو یہ پدینہ ہی تھنڈا ہوتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس کو ہم سلاد میں بھی یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے مگر سلاد میں لے لیں یا آپ اس کا پانی بھی لیں یا دو نہیں اچھے ہیں ٹھیک ہے یہ میدے کی گرمی کو کنٹرول کرتا ہے اور میدے میں تھنڈک پیدا کرتا ہے اور آپ کی ایک یہ چیزیں ہیں جو یا بہیا ہو گیا میرے ہو گیا پہ چاہدو جلن ہو گئی اس کو ختم کرتا ہے اور یہ سیب ہو گئے سیب بھی ٹھڈڈا ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کا ملک شکل بنان آلیں یا ویسے کھانا جائے اچھا ہوتا یہ ویسے طاقتور ہوتا ہے اپل جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگئے آڈو پیچ یہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور اس کا ملک شکل بنانا آلیں جا ہے اس کا ویسے کھا لیں کھانا جی میدے کے لئے یہ بھی اچھا تھا تھا تھندک دار ہوتا ہے یہ تھندک دیتا ہے میدے کو اس کے بعد آگا ہے کھیرا کھیرے کو ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سلاد میں استعمال کرنا ہے اس کا جو اسمناہ لیں اس کا جیسے باہر ٹوٹتے پھرتے بھی اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے یہ یہ میدے گرمی کنٹرول کرے گا اساتھ میں آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ میدے میں یہ ایسی چیزیں تب حق ہوتی ہیں جب میدے میں گرمی ہو جاتی اور پانی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پانی آپ نے زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ کا انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی پشاہ میں جلن بھی نہیں ہوگی اور ساتھ میں یہ آپ کے فیس پر دانے ہوگی یہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے کوئی اور مسئلہ ہے کوئی فیس پر دانے نہیں جا رہے یہ ایسا کرنے سے دانے نہیں جا رہے تو پلیس کمنٹ سے مجھے سب دائیے میں آپ کو اس کا حل بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں گوڑ بائی